جب ذکر ہوتا ہے کربلا میں بچوں کا تو عام طور پر ہم آگے فلس ٹاپ کر دیتے ہیں حضرت علی ازغر علیہ السلام کی ذات مقدس پر وہ بچوں میں سب سے بلند مقام پر تھے یاد رکھے لیکن وہ تنہا نہیں تھے یہ ہمارے ہیں کربلا پر بھی یاد رکھیں رسم و رسوم کے چکر میں تھوڑا سا ظلم ہوا ہے مثال کے طور پر بس ایک ڈیٹ ہو گئی ہلکا سا ٹیش لگانا ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہیں چلے جائیں آج چھے ہے آج ساتھ ہے یہ ہے باقی جو ہے وہ ان کا ذکر ہو یا نہ ہو کیا جھنجٹیں پڑھیں لوگ بور ہو جائیں گے اگلے سال بلائیں گے نہیں بلائیں گے کیا فائدہ مجلس سخت ہو جائے گی اصلا ضرورت کیا ہے پڑھنے کی جب خود با خود انسان پڑھ رہا ہے کتاب کھولنے کی ضرورت کیا ہے تو ذہن میں رکھیں کربلا میں اور بھی بچے تھے لیکن سب سے بلند مقام وہ حضرت علی ازغر کا اشک نہیں اور پھر ہم عرض کریں گے ذکر کوئی کمپٹیشن میں نہیں ہے حضرت علی ازغر علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے ساتھ میں اوروں کا بھی ذکر کرنا ہے بچوں میں ایک امام حسین علیہ السلام کے ایسے صاحب زادے تھے جو پیدا ہی نہیں ہو گئے تھے اور خداون تبارک وطالعہ کی خدرت کا جلوہ نظر آتا ہے ان کی ذات مقدس کے ذریعے سے کہ جس وقت اسیر کیا گیا ان کی ایک زوجہ جو حاملہ تھی اور جب شام سے گزارا گیا تو وہاں پر یہ بچہ ساقت ہو گیا ساقت سے کہا مرد ولادت سے پہلے ہی ساقت ہو گئے ان کا نام رکھا تھا محسن اب کمال کی بات یہ ہے جناب سیدہ کے محسن بھی ولادت سے پہلے شہید ہوئے اور امام حسین کے ایک فرزند بھی جناب محسن ولادت سے پہلے شہید ہوئے اور خداون تبارک وطالعہ کی قدرت کا اور انتقام کا جلوہ نظر آتا ہے کہ معاویہ جیسے کی قبر باقی نہیں ہے یزید جیسے کی قبر باقی نہیں ہے یہ جو بعض ہمارے مومنین شام میں جا کر معاویہ کی قبر ڈھونڈتے تھے انتہائی غلط اور احمقانہ کام کرتے تھے کیونکہ معاویہ کی تو قبر ہی نہیں ہے کہاں گئی معاویہ کی قبر معاویہ کی قبر بنو عباس کے بادشاہوں نے اور سو کال بنو عباس کے خلفاء جیسے ہی پاور میں آئے تو جو سب سے پہلا انہوں نے حکم دیا بنو عباس کے بارے میں جو زندہ ہیں ان کو مارو اور جن کی قبریں ان کو کھوٹ کے جو نکلے گاندواند اس کو جلا دو یہ تمام تواریخ شیعہ اور سنی میں ہے کہ بنو عباس نے حکم دیا قبر کھو دو جو نکلے جلا دو تو نہ مروان کی قبر چھوڑی نہ معاویہ کی چھوڑی نہ یزید کی چھوڑی کس کی چھوڑی قبر انہوں نے بنو مئیہ میں سے یزید کے بیٹے جناب معاویہ ابن یزید کی چھوڑی کہ جسے کہا جاتا ہے معاویہ سغیر کیونکہ وہ اہل بیٹ کا طرفدار تھا آج بھی ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے حَذَا قَبْرُ مُعَاوِیہِ ابن یزید نہ کہ یزید ابن معاویہ نہ کہ معاویہ ابن ابو سفیان حَذَا قَبْرُ مُعَاوِیہِ ابن یزید مِن مَوَالِ اَحْلُ الْبَیْت کہ جس نے سمجھا تخت و تات چھوڑ دیا اہل بیٹ کی محبت میں اور اپنے باپ کو بھی غلط کا اپنے دادا کو بھی غلط کا اس کا باپ بھی شیطان تھا یاد رکھیں معاویہ کا یعنی یزید اس کی ماں بھی شیطان تھی یہ جو لوگوں کے ذہن میں یزید کی بیوی اچھی تھی وہ اس اچھی بیوی کا نہیں تھا وہ ہند کا بیٹا نہیں تھا اس کی ماں اتنی خبیص تھی کہ جس وقت اتنے اہل بیت کی محبت میں تخت و تات چھوڑنے کی بات کیے تو اس کی ماں کا جملہ مشہور ہے اب یہ جملہ آ رہا ہے لیکن بیان کرنا پڑے گا اے کاش تو حیز بن کر کپڑے پہ زائع ہو جاتا تو پیدا نہ ہوتا تو شروع میں ہی حیز بن کے زائع ہو جاتا یہ اس کی ماں کا جملہ تھا ماں خود دشمن تھی اہل بیت کی لیکن اگر ایسے خبیص ماں باپ کی اولاد بھی اہل بیت سے محبت کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا یاد رکھیں تو کوئی خبر کا نام اور نشان نہیں ہے نہ پہلے ڈھونڈنا چاہیے تھا کسی کو نہ اب ڈھونڈنا چاہیے تھا تو اللہ کے انتقام کا جلوہ یہ ہے نہ معاویہ کی قبر نہ یزید کی قبر اور جو سب سے بڑا شیطان تھا خود ان کے درمیان ہے کون مروان نہ اس کی قبر نہ باقیوں کی قبر لیکن امام حسین کے اس بچے کی قبر مشہد و سخت کے نام سے شام میں موجود ہے جو پیدا نہیں ہوا تھا امام حسین کی بیٹی کی قبر موجود ہے کس کی؟ جناب رقیہ کی چار سال کی چار سے پانچ سال آج شام میں لوگ آتے ہیں کس کے لئے آتے ہیں؟ جناب زینب کے لئے جناب سکینہ یا جناب رقیہ ایک ہی نام ان کے لئے آتے ہیں معاویہ یا یزید یا مروان ان کے لئے نہیں آتے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم ایک جلوہ ہے تو ایک بچہ تھا کون؟ جو کربلا کے بعد شہید ہوئے جناب محسن ابن حسین کربلا ہی میں ایک بچہ اور وہ تھے جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہو چکی اور خیمے جلائے جا رہے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے گھبرایا ہوا بہر نکلا اور گھبرا کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور یہ بچہ تقریباً پانچ چھ سال کا تھا یا اس سے کچھ زیادہ اور ان کا نام تھا محمد اور وہ بیٹے تھے ابو سعید ابن عقیل کے یعنی حضرت عقیل کے پوتے تھے اور وہ گھبرا رہے تھے اور کچھ خواتین نے پکڑنا چاہا اتنے میں ایک شخص نے جو ہے وار کیا اور وہ بچہ وہیں ختم ہو گیا اسرِ آشور جب خیمے جلائے گئے تو امام حسن کی نسل سے دو بچیاں ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں کیونکہ اپنی بیٹیاں تین چار سال کی نہیں ہو سکتی ان کی نسل سے دو بیٹیاں ایک ام الحسن اور ام الحسین یا ام الحسن یا ام الخیر یہ دو بیٹیاں تاراجی خیمے کے وقت یہ بچیاں شہید ہوئیں حضرت عقیل کی صحبزادی جناب آتکہ جن کو امام حسن نے سفر میں تسلی دی تھی اور امن عزن بھی ذکر کیا تھا وہ تاراجی خیمے کے وقت شہید ہوئیں تازیانوں سے جل کے گھڑوں کی ٹاپوں سے دو بچے جو شام غریبہ میں ملے اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو شام غریبہ میں ذکر کریں گے وہ تھے جناب مولا امیر المؤمنین کے دو نواسے جناب ختیجہ بنت علی کے بیٹے اور جناب عقیل کے پوتے عبد الرحمن ابن عقیل کے بیٹے یعنی جس طرح سے حضرت عقیل کی شادی ہوئی تھی حضرت رقیہ بنت علی سے تو عقیل کے بھائی جس طرح سے مسلم ابن عقیل کی حضرت مسلم ابن عقیل کی شادی ہوئی تھی رقیہ بنت علی سے اسی طرح سے شادی ہوئی تھی عبد الرحمن ابن عقیل کی حضرت ختیجہ بنت علی سے ختیجہ بنت علی کے دو بچے تھے سعاد اور عقیل یہ دو بچے غائب ہو گئے تھے مل نہیں رہے تھے کس عالم میں ملیں جناب زینب اور جناب ام کلسوم کو تفصیل سے بیان کریں گے آپس میں لپٹے ہوئے تھے بیابان میں جو پودے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مغیلان مغیلان کی جھاڑیوں میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے جناب زینب اور جناب ام کلسوم کو خوشی سی محسوس ہوئی ہوگی ظاہر ہے کہ بچے زندہ ہیں اور نہ جناب زینب اور جناب ام کلسوم کو خوشی سی محسوس ہوئی کہ چلو جی بچے زندہ ہیں ان بچوں کو اٹھانے کے لیے ہلکا سا ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ نہیں یہ دم نکل چکا ہے ایک جانب گر گئے پھر ان بچوں کی لاشوں کو اٹھا کے لائے اسی جانب ماں جناب ختیجہ بنت حسین پریشان تھی اب ان کے ظہر میں آیا ہوگا چلو دو بچے آغوش میں لیکن یہ دونوں مر چکے تھے شہید ہو چکے تھے اور جو سب سے آخر میں شہادت ہوئی ہے جس بچے کی اس بچے کا نام تھا عبداللہ ابن حسن اور یہ عبداللہ ابن حسن تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ سال کے تھے یا یہ کہ دس سے گیارہ یا امام حسن کی شہادت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے یا یہ کہ ان کی زوجہ حملہ تھی بات میں ہوئے بلکل دس گیارہ دس گیارہ جس وقت امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو چکے تھے جس وقت امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر لگ چکے تھے جس وقت امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امام زمین کربلا پہ نیچے تشریف لا چکے تھے اور واضح کہا جائے کہ جس وقت زلجلہ سے زمین پہ گر چکے تھے اور جس وقت امام حسین پہ شمر وار کرنے والا تھا تو امام حسین کے خیمے سے ایک بچہ نکلا کہ جو امام حسین سے بہت عشق کرتا تھا وہ یتیم تھا امام حسن کا اور جراب زینب نے بی بیوں نے روکنا چاہیے بچہ روک نہیں پایا پیچھے بی بیاں بھاگ رہی تھیں یہاں تک کہ یہ بچہ پہلے امام حسین کے پاس پہنچ گیا اور جس وقت وار ہونے والا تھا امام حسین میں تو اس نے اس کی شخص کی مضمت کی اس نے وہ تلوار بجائے امام حسین کے مارنے کی اس بچے کے ماری اس نے ایسے روکنا چاہا دونوں ہاتھ کٹ کے اس طرح سے کھال میں لٹک گئے امام حسین نے اس آخر وقت میں اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا پھر ایک شخص نے نیزے یا تیر کے ذریعے سے امام کا دم نکلنے سے پہلے امام کا سر قلم ہونے سے پہلے امام کی آغوش میں اس فرزند امام حسین کو عبداللہ ابن حسین کو قتل کر دیا لیکن جو ایک سب سے مظلومیت تھی امام حسین کی کہ دشمن بھی کہہ اٹھا کہ حسین پر ظلم ہو گیا وہ ذات تھی جناب حضرت علی اکبر کی جناب حضرت علی ازغر کی اور جب بھی ذکر ہوتا ہے جناب حضرت علی ازغر کا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ توصل کرتے ہیں باقی تمام معصومین سے لیکن شاید حضرت علی ازغر کو ہم بچے ہی سمجھتے ہیں اور ان سے ہم توصل نہیں کرتے جبکہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں بچہ اور بڑا نہیں ہیں ایک واقعے کے بعد کہ ہم سب بھی ان سے اور اپنا تعلق مضبوط کریں اور خداوند بارک وطالعہ ان کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنائے وہ ہمیں پول سراز سے عبور کرائیں حضرت علی ازغر حضرت آیت اللہ مرزا قمی کے جن کا تقریباً دو سو سال پہلے بسال ہوا وفات ہوئی دنیا سے رخصت ہوئے قم کے بڑے مراجعے میں سے تھے ان کی قبر متحر آج بھی حرم کے سامنے جو ایک قبرستان ہے جسے کہا جاتا ہے شیخین وہاں پر ہے اور ان کی قبر کی ایک فضیلت یہ ہے کسی کی اگر حاجت ہو تو وہاں جا کے قرآن پڑھے تو حاجت پوری ہوتی ہے اب ایسی ذات کہ جس کی قبر پر قرآن پڑھ کے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور وہاں پر ہر وقت مجمع لگا رہتا ہے اگر آپ جائیں وہ عام طور پر اپنے درس سے پہلے بعض دفعہ کہتے تھے کہ مسائب پڑھو یعنی بعض دفعہ شاگر دیکھتے تھے کہ استاد کہہ رہے ہیں کہ آؤ حضرت علی ازغر کے مسائب پڑھو اب یہ بات شاگردوں کے لیے ایک عجیب سی ہوتی تھی بسنا ہر کچھ دن کے بعد کہتے ہیں جاؤ اوپر حضرت علی ازغر کے مسائب پڑھو درس سے پہلے تو بعض دفعہ شاگردوں نے سوال کیا ایک دو شاگردوں نے سوال کیا کہ یا بعض دفعہ حضرت علی ازغر کے مسائب کا کیوں کہتے ہیں درس سے پہلے کسی بھی اپنے شاگرد سے کہ آؤ اور حضرت علی ازغر کے مسائب پڑھ دو تو جناب مرزا قمی نے فرمایا کہ اصل میں میں توسل کرتا ہوں پاوڑوں نے اور پوچھا کہ حضرت علی ازغر کے کیوں باقی کے بھی تو ہیں تو جناب حضرت عیت اللہ رزمہ مرزا قمی نے فرمایا کہ اصل میں جب میں ہر جانب سے شدید مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں اس وقت پھر میں حضرت علی ازغر سے توصل کرتا ہوں یعنی عام مشکل میں نہیں فرما رہے ہیں جب شدید مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں تو میں حضرت علی ازغر سے کانٹر کرتا ہوں اب ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت علی ازغر سے کیوں کہنے لگے اس وجہ سے کہ شہدائے کربلا میں وہ بہت منفرد ہیں حتی امام حسین بھی ایسے نہیں ہیں ایک ایسی صفت ہے جو ان میں جو امام حسین میں بھی نہیں ہیں البتہ ان سارے بچوں میں وہ صفت تھی نہیں تھی یعنی ان باقی جو شہدائے کا ذکر کیا ان میں بھی یہ صفت نہیں تھی اب شاگردوں نے پوچھا کون سی ایسی صفت کے جو حتی امام حسین میں نہیں تھی اور جناب علی ازغر میں تھی تو انہوں نے کہا کربلا ہے کسی شہید میں یہ صفت نہیں تھی اب شاگردوں نے سوال کی اب کون سی صفت کہنے لگے جتنے شہدائے کربلا تھے بلاخر تھوڑا سپنا دفع کر سکتے تھے یہ جن بچوں کا بھی ہم نے ذکر کیا یہ سب بہت بڑے ان کے قدموں پر ہم قربان ہو جائیں لیکن یہ بھاگ سکتے تھے دوڑ سکتے تھے وہ بچے ساد اور عقیل دوڑتے وے دور چلے گئے جناب آتقا اور ام الحسن اور ام الحسن یہ سب آٹھ ہٹ نونو سال کی تھی ادھر سے ادھر بھاگے لیکن جناب حضرت علی ازغر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ منفرد ہیں یہ ایسی صفت کسی میں بھی نہیں ہے وہ صفت کیا ہے وہ صفت یہ ہے کہ یہ اپنا ذراسہ بھی دفاع نہیں کر سکتے تھے اج رکم اللہ تو وہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں جب مشکلات میں شدید گرفتار ہو جاتا ہوں تو روح مقدس حضرت علی ازغر علیہ السلام سے توصل کرتا ہوں اور میری مشکلات حل ہوتی ہیں یا حضرت علی ازغر آپ کو آپ کے بابا کا صدقہ ہم پر نظر کرم فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ ہم آپ اور آپ کے اجداد کی محبت پر مریں اج رکم اللہ ایک وقت آیا کہ امام حسین کی مظلومیات ثابت ہو گئی کب کہ جب تنہا رہ گئے رن میں ایک ندہ بلند ہوئی حل من ناصرن ینسرنا حل من مغیسن یغیسونا لیکن یہ صدا فقط اتنی نہیں تھی امام کا ایک اور جملہ بھی تھا حل من ذاب بن یزب و ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے امام حسین کی مظلومیت کے لیے جملہ کافی ہے کہ امام تنہا رہ گئے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کا دفاع کرے کوئی ہے جو رسول کی ناموز کا دفاع کرے حل من ذاب بن یزب و ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے عجب تنہائی کا عالم تھا ایسے میں جناب علی ازغر کے گریہ کی آوازیں کہ جو مقتل میں زبان حال بیان ہوتا ہے بلند ہوا امام جناب علی ازغر کے پاس آئے گریہ ہو رہا تھا پیاس سے تڑپ رہے تھے امام نے اب بھی چاہا کہ ان دشمنان خدا کی ہدایت ہو جائے کیونکہ امام بھی اشرف الانبیاء کے جانشین ہیں جس طرح سے وہ عالمین کے لئے رحمت ہیں اسی طرح سے امام بھی رحمت ہے امام آخر وقت تک چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی کوئی نہ کوئی ہدایت کا سبب ہو ایک وقت آیا کہ امام حجت کو تمام کرنے کے لئے اپنی ابا کے دامن میں کچھ لے کے چلے دشمن یہ سمجھے کہ اب امام قرآن لے کے آ رہے ہیں اور ہم سے رحم کا تقاضہ کریں گے دشمن نے صحیح سمجھا کہ حسین کی آغوش میں قرآن ہے نہ قرآن نہیں ہے یہ قرآن ناتق کا پوتا ہے یہ طویل خدبہ نہ دے گا وقت ہونٹوں میں جمبش ہوگی اور عشقیہ کی فوجیں پلٹ کے رہ جائیں گی امام نے ابا کا دامن ہٹایا ایک بچہ نمودار ہوا امام نے اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے حجت کو تمام کیا کہ اگر تم میرا قتل صحیح سمجھتے ہو اگر مجھے تم مارنا چاہتے ہو تو یہ بچہ پیاسا ہے اس کا کیا قصور ہے اسے چند قطرے پانی پلا دو ابھی یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ اتنے حواس باختہ ہوئے سب کہ عمر سعد نے کہا اقتا قلام الحسین حسین کی گفتگو کو منقطع کر دو حسین کو مزید کچھ نہ کہنے دو کہیں ایسا نہ ہو کہ عشقیہ کی فوجوں میں حلچل مت جائے کبھی کسی نے سوچا کبھی کسی نے سوچا لیکن اب حرملہ نے تیر لیا لیکن کون سا تیر لیا کوئی سادہ تیر نہیں لیا بلکہ تیرے سے شعبہ لیا کہ جس سے اوٹو اور گھوڑوں پہ وار کیا جاتا تھا وہ تیر کمان سے چلا اس سے پہلے کہ جناب علی ازغر کے لگتا کہیں اور جا کے لگا بس مسائب ختم ہو گئے جانتے ہیں کہ یہ تیر پہلے کہاں لگا یہ تیر پہلے فاطمہ کے کلیجے میں لگا تیر کو تیر کلیجے کو جھیرتا ہوا علی ازغر کے گلو مبارک پہ لگا روایتوں میں نقل ہوا فقط زوب حتف لو من العزن علی العزن بچہ باپ کی آغوش میں اس کان سے اس کان تک زبا ہو گیا پھر یہ تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا چند قطر خون لے کے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین نے وہ خون اپنے ہاتھ دست مبارک میں لے کے آسمان کی جانب وہ خون پھیکا اور خدا کی قسم ایک قطرہ خون بھی واپس نہ آیا امام حسین نے اللہ سبحانہ وتعالی کو مخاطب کر کے کہا کہ یا اللہ تیری نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے رن میں ایک ندہ بلند ہوئی لیکن اب حسین کا بڑا شدید امتحان ہے کس طرح سے بچے کو لے کے ماں کی آغوش میں دیں کس طرح سے خیمے کے پاس جائیں کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں زبان پہ ایک جملہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ مَا تَمِحْ حُسَن